اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آواز اور میں ہوں شہزاد اقبال سانیہ لاہور گلشن اقبال پارک میں جو دھماکہ ہوا چوتر افراد اس میں جہاں بھاک ہوئے اور تقریباً تین سو افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے بہت سارے جہاں بھاک ہونے والے میں بچے اور بچیاں بھی تھی اس اشیو پر میں ایک امپورٹنٹ بات آج کرنے جارہوں پروگرام میں یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جان کا تحفظ دے کوئی اور چیز ملے یا نہ ملے روزگار کھانا پینا شیلٹر یہ بات کی بات ہے لیکن سب سے پہلے جو بنیادی ضرورت ہوتی ہے ایک آدمی کی ایک شخص کی وہ یہ ہے کہ ریاست اس کی جان کی حفاظت کرے جب اس طرح کے دھماکے ہوتے ہیں دہشتگردی کے واقعات ہوتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہاں ریاست ان کی جان کا تحفظ کرنے میں ناکام ہو گئی اور لاہور میں بھی ہم نے یہی دیکھا لیکن ٹھیک ہے حالت جنگ میں ہیں اور اس لیے ہم سب کو ایک ریزولت دکھانا ہے ہم سب کو لڑنا ہے اس دہشتگردی کی اور انتہا پسندی کی جنگ سے لیکن پھر بھی حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کی جانوں کا تحفظ کریں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو زخمی ہو جاتے ہیں اور اس انسیڈنٹ میں جیسے کہ میں نے بتایا کہ تین سو کے قریب لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے تھے ریاست اور حکومتیں ان کے ساتھ کیا کرتی ہیں ان کا دھیان کس طریقے سے رکھا جاتا ہے ان کے لوائکین کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوتی ان کے رشتداروں کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوتی ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے کیونکہ جب ہم ناکام ہو گئے اس دہشتگردی کے واقعے کو روکنے کے لیے تو کم سے کم جو حکومت کر سکتی ہے جو انتظامیہ کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ رشتداروں کو پریشانی نہ ہو جو زخمی علاج کے لیے جاتے ہیں اور اسی لیے آج میں دو ایسے شخص کو آپ کے سامنے رکھوں گا اس پروگرام میں جو کہ متاثر ہوئے ہیں اس دھواکے میں اور ان کے ساتھ کیا ہوا ہے اس ٹریجڈی میں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ہمارے ساتھ آج پروگرام میں ہوں گے زبیر صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں یہ سلامت ہے یہ ایک کسی موجزے سے کم نہیں ہے کسی موجزے سے کم نہیں ہے کیونکہ 22 افراد تھے زبیر صاحب کے ساتھ جو کہ اس پارک میں موجود تھے ان کو ملا کر 22 افراد تھے جو کہ پارک میں موجود تھے ان 22 افراد میں سے 10 افراد شہید ہو گئے 10 افراد زخمی بھی ہوئے انفیکٹ 11 افراد زخمی ہوئے ایک شخص جو سلامت رہا ان 22 افراد میں سے وہ زبیر صاحب تھے جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں یہ کسی موجزے سے کم نہیں ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ زبیر صاحب کے ساتھ زبیر صاحب کے جو والدین ہیں ان کے پیرنٹس جو ہیں ان کی بہن شہید ہوئی ہیں اور اب بھی دو ان کی بہنیں جو ہیں وہ اسپطال میں زیرے علاج ہیں ایک ان کا بھائی اسپطال میں زیرے علاج ہے تو میرے خالصے جس طرح کی قیامت ٹوٹی ہے اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے زبیر صاحب پہ لیکن ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ زبیر صاحب کی جو ایک بہن اور ایک بھائی ہے جن کو جناسپطال میں علاج کی ضرورت تھی ان کو بڑی مشکلات پیش آئی ہیں کل وہ کافی دیر تک جو ہوا اسپطال کے باہر موجود تھے انتظامیاں ان کا علاج کرنے کے لیے ان کو بیٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھی امرجنسی میں